کہتے ہیں کہ خوش فہمی کا کوئی علاج نہیں ہوتا اچھا خوش فہمی کسے کہتے ہیں یہ کیا بھلا ہے بھائی خوش فہمی کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی ایسی چیز کے ہونے کا گمان ہو جو کہ اصل میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو لائک جیسے کوئی گدھا اگر بن سور کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں گدھا تھوڑی ہوں میں تو بہت بڑا شیر ہوں یہ منا چھپن انچ کا سینہ اس بات کا پروف ہے کہ میں گدھا نہیں ہوں میں شیر ہوں اس چیز کو خوش فہمی کہتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے بادشاہ جن کو کبھی یہ خوش فہمی ہوا کرتی تھی کہ وہ تو اتنی بڑی پرسنلٹی ہیں کہ ان کے بنا تو دیش اور دنیا چلی نہیں سکتی یہ لیڈر کونے میں بیٹھ کر کبھی کبھی تنہائی میں سوچا کرتے تھے کہ ان کے بنا کیا ہوگا ان کے دیش کا لیکن ان کی یہ سوچ خوش فہمی ہی ثابت ہوئی اور پروردگار کا یہ جہان ان کے بنا بھی چلتا رہا ایک پل کے لیے بھی نہیں رکا ایک پل کے لیے بھی نہیں تھیرا ہاں البتہ کبھی یہ کائنات تاریخ میں کبھی رکی ہے کبھی تھیری ہے کسی رات کے کسی ایک حصے میں کسی ایک خاص ہستی کے لیے تو وہ بھی اسی لیے تھیری کہ اس کے خالق نے اس کو روک کے رکھا ادروائی روانی اور چینج یہ دو چیزیں اس کائنات کے سب سے اہم جز ہیں یہ کبھی سیم نہیں رہتی ہر گھڑی ایکسپانڈ ہوتی رہتی ہے ہماری کائنات ہر گھڑی یہ کائنات پھیلتی رہتی ہے اسلامی عقیدے کے مطابق جب اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ایک عظیم و شان اور بہت ہیوج قسم کی یونیورس بنانے جا رہا ہے تو اس نے ارادہ کرنے کے بعد اسے حکم کیا تھا کن یعنی ہو جا فیہ کون تو وہ ہو گئی اور ایسی ہوئی کہ آج تک یہ بنتی ہی جا رہی ہے مسلسل ایکسپانڈ ہوتی جا رہی ہے بلینز آو ویئرز سے یہ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے اور تب تک پھیلتی جائے گی جب تک اس کو دوسرا حکم نہیں آ جاتا اس کے خاتمے کا حکم تب یہ خود ہی ختم ہو جائے گی اور دنیا اور انسانوں سمیت اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ایسے ختم ہو جائے گا گویا کہ کبھی کچھ تھا ہی نہیں مسلم ورلڈ کے ایک عظیم پوئٹ پھیلاؤ پر کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیقون مطلب اس کا ابھی تک مسلسل بڑھتے جانا اس کائنات کا ابھی تک مسلسل بڑھتے جانا اس کے خالق کے اس حکم کی پیروی کی وجہ سے ہے جب اس نے اس کو حکم دیا تھا کہ کن ہو جا اور وہ ہو گئی مسلسل پھیلاؤ یعنی مسلسل تبدیلی that means change جو ہے تبدیلی یہ کائنات کی نیچر ہے اور change ہی دنیا کی بھی فطرت ہے ہر گزرتا لمحہ ہر گزرتا second اپنے ساتھ نئی change لے کر آتا ہے آج جو second گزرا اس لمحے وہ زندگی میں کبھی بھی پلٹ کے دوبارہ نہیں آسکتا change ہو گیا اس لئے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس سے کوئی ہلا نہیں سکتا تو اس سے بڑا مورک کوئی ہو ہی نہیں سکتا اسرائیل پر نیتن یعو صاحب بارہ سال حکومت کرتے رہے اس خوش فہمی کے ساتھ کہ مجھے تو کوئی change ہی نہیں کر سکتا لیکن پھر ان کی زندگی میں مودی صاحب آ جاتے ہیں دوست بن کے جن کے لئے مودی صاحب کے مخالف کہتے رہتے ہیں کہ اپنے دور کی سب سے بڑی پنوتی ہیں یہ جو کہ انڈیا کے اوپر مسلط ہوئی ہیں یہ جس کے ساتھ بھی دوستی رکھتے ہیں اس کی کرسی ہل جاتی ہے وہ بندہ ہی دبردوس ہو جاتا ہے اس کی سب سے بڑی حالیہ جو مثال ہے recent example ویسے تو کئی examples ہیں لیکن recent example جو سب سے بڑے ہیں وہ دو ہیں ایک ٹرمپ اور دوسرا نیتن یاؤ دونوں سے مودی جی کی دوستی ہو گئی اور دونوں کو اپنی کرسی سے ہاتھ دونا پڑا دونوں بار کیا ہوا ٹرمپ کے لئے موصوف election work کرتے رہے مودی صاحب لیکن ہارنے کے بعد ان کو ایسے بھولے جیسے کبھی جانتے ہی نہ ہو اور فٹ سے انہوں نے ویلکم ٹویٹ کر ڈالا تھا جو بائیڈن کو یہی کچھ انہوں نے نیتن یاؤ کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے کچھ ہفتے پہلے تک بھی دوستی کی بین بجائی جا رہی تھی نیتن یاؤ کے ساتھ اور اب اس کے دشمن نیفتالی بینٹ کے پی ایم بننے کے بعد ہی اس کو بھی ویلکم ٹویٹ کر دیا ہے دو آنسوں ہی بات دیتے ہیں نیتن یاؤ کے جانے کے بعد لیکن وہ تک کرنا مناسب نہیں سمجھا مودی صاحب نے اب نیتن یاؤ کے بھی ٹرمپ کی طرح بڑی فین فالنگز ہی انڈیا کے اندر خاص طور پر بعض آر ایس ایس کے گنڈے ان کو اپنا روحانی لیڈر مانتے تھے کہ یہ تو ہمارے سپریچول لیڈر ہے تو نیتن یاؤ کے جانے کے بعد شروعاتی طور پر ایک ناقابل یقین اور دکھ والی فیلنگ ضرور سامنی آئی انڈیا کے اندر انہیں انتہا پسند حضرات کے اندر لیکن جیسے جیسے اسرائیل کے نئے پی ایم نفتالی بینٹ کی سی وی انڈیا میڈیا میں چھتی چلی گئی انڈیا کے اندر انتہا پسند بہت زیادہ خوش اور گرم جوشی ان کے اندر نظر آئی اس چیز پر انڈیا کا مشہور میڈیا اوٹلیٹ سٹائمز آف انڈیا لکھ رہا ہے کہ نیو اسرائیل پی ایم has a dream of اکھنڈ اسرائیل جناب اکھنڈ اسرائیل کا خواب رکھتے ہیں یہ موصوف اب آپ بتائیں کہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر آخر خوش کیوں نہیں ہوں گے وہاں کے انتہا پسند کہ یہ نیا بندہ آیا ہے وہ تو اور بھی زیادہ کھڑو سے نیتن یاو سے تو یہ نئی امید پیدا ہو چکی انڈیا کے اندر now کہ اسرائیل will go hard it muslims after electing such a ruthless leader تو وہاں انڈیا کے اندر انتہا پسند جشن منا رہے ہیں کہ آج یہودیوں کا تھرڈ ٹیمپل بنا کے کل بنا بس آیا ہی آیا بھی تو اچھا انڈیا سے ہم سے بھی بہت سارے دوست حباب نے پوچھا ہمیں بھی بہت ساری انڈیا میڈیا کی کلپس بھیجی گئیں کہ یہ کیا چکر ہے یہ کیا لکھ رہی ہے انڈیا میڈیا کہ ادھر تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو اکھنڈ اسرائیل بنے گا آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اس کو ذرا آپ explain کریں تھوڑا سا اگر آپ کو ویسے ڈیٹیل میں اس نئی حکومت کا structure دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ انڈیا میڈیا کے اندر یہ جو فضول قسم کا ایک ہوا بنایا جا رہا ہے اس کی کوئی basis نہیں ہے اکثر جو انیلسٹ ہیں وہاں انڈیا کے اندر اور وہ جو اکثر بات کر رہے ہیں ان کو اسرائیل کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کو صرف واراناسی اور جھمری تلیہ وے فوکس رکھنا چاہیے اسرائیل ان کے بس کی بات نہیں ہے تو بھی ویری آنسٹ اکثر جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر ان کا کوئی سرپیر نہیں ہے پڑھ کے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسرائیل کے نئے پی ایم پر آرٹیکل نہیں لکھا ہوا بلکہ بولی وڈ کے کسی فلم کے گنڈے کا انٹرو چھپا ہوا ہے نفتہ لی بینرڈ بیڑی نہیں پیتا نفتہ لی بینرڈ شاور کی جگہ نفتہ لی بینرڈ اکھنڈ اسرائیل بنائے گا اس کے بعد ہم مل کر اکھنڈ بھارت بنائیں گے نیتن یہو عرف نیتن پاجی گیا تو کیا ہوا نفتہ لی آ گیا ہے نرندر اور نفتہ لی کی جوڑی زندہ بات اس اپیسوڈ کے شروع میں ہم نے خوش پہمی والی بات کی تھی وہ اسی بیہیوئر کی وجہ سے کی تھی جو کہ انڈین میڈیا میں اور انڈیا کے جو انتہا پسند وہاں کے جو گنڈے ہیں ان کے اندر اس وقت پائی جا رہی ہے اب ذرا حقیقت میں آ جاتے ہیں نا انڈین میڈیا میں جو چھپ پرس کو چھوڑ دیں آپ اس بندے کی اسرائیلیوں کے نزدیک کیا اوقات ہے یہ جو نیا پی ایم بنا ہے اس کو اسرائیلی کس نظر سے خود دیکھتے ہیں اس کی قوم اپنی اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے انڈین میڈیا اور انڈیا کے اندر جو گنڈے ہیں رسس کی اور جو بھگتے ہیں وہاں کے انہوں نے تو ہنڈرڈ پرسنٹ اس کو ہیرو بنا لیا نا دو منٹ کے اندر اندر لیکن نائنٹی فائی پرسنٹ جو اسرائیلی ہیں وہ خود اس بندے کو پسند نہیں کرتے کیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ بندے اس کو پسند نہیں کرتے اسرائیل میں ہم ایسے ہی کوئی بات نہیں کرتے ہر چیز کے پیچھے کوئی نوکی پروف دیتے ہیں دیکھیں اس کے خود کے پاس صرف چھے سیٹیں ہیں اسرائیل کے ایک سو بیس سیٹوں والی پارلیمنٹ کے اندر اس کی چھے سیٹیں ہیں تو اگر آپ چھے سیٹوں کے پرسنٹیج نکالتے ہیں تو پانچ پرسنٹ بنتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف پانچ پرسنٹ اسرائیلیوں کا ریپرزنٹیٹیو ہے اس کو صرف پانچ پرسنٹ اسرائیلیوں نے ووٹ دیا ہوا ہے نائٹی فائی پرسنٹ اسرائیلی اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں اب یہ حال ہے اس بندے کو خود اسرائیلیوں نے یہ ریجیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ بندہ انڈین میڈیا کے اندر اسرائیل کا سپریم لیڈر بنا ہوا ہے اور چھوٹا سا دجال اس کو پہلے ہی بنا دیا انڈین میڈیا نے کہ چھوٹا سا دجال آ گیا ہے اب یہ تو تھرڈ ٹیمپل بنائے گا اور پتہ نہیں کیا کر دے گا شروع شروع میں نیتن یاؤ کی گورنمنٹ ٹوپل کرنے کے خطرے کی وجہ سے یہ کچھ پاپلر قسم کے ڈیسیشن لازمی کرے گا یہ جو بینٹ صاحب ہیں یہ کچھ ایسے ڈیسیشن ضرور کرے گا جو کہ انٹی مسلم ہوں گے مثال کے طور پر یہ متنازعہ جو یروشلم کے علاقے ہیں مسلمانوں والے علاقے یہاں تک مارچ کی اجازت دے سکتا ہے اسرائیلیوں کو لیکن لانگ رن میں یہ اپنے انتہا پسند نائیڈالوجی پہ کبھی بھی کام اسی لیے آگے نہیں بڑھا سکتا کیونکہ اس کی ساری مین اتحادی جو ہے نا یہ سیکلرز ہیں اور تمام اس کی جو اہم وزارتیں ہیں وہ ان کے سیکلرز کی اتحادیوں کے پاس ہیں مین لی یہ شتد والوں کے پاس یہ جو یہ شتد پارٹی ہے ان کے پاس اب انہوں نے ساٹھ سیٹیں لے کر حکومت بنائی ہوئی ہے حکومت بنانے کے لیے ساٹھ چاہیے انہوں نے ساٹھ ہی لی ہوئی ہیں آٹھ پارٹیوں نے مل کر سکسٹی کا نمبر پورا کیا ہوا ہے اس سکسٹی میں سے سترہ سیٹیں جو ہے نا یہ یہ شتد والوں کی ہے اور آٹھ جو ہیں یہ بینی گانڈز کی بلو اینڈ وائٹ پارٹی کی ہیں وہی بینی گانڈز جس کو لاس الیکشن میں یہ جو چوتھے الیکشنز ہوئے تھے اس میں نیتن یاو انہیں دھوکہ دیا تھا پہلے کہ بینی گانڈز پہلے میں پی ایم بنوں گا اس کے بعد تم پی ایم بن جانا مگر پھر جب اس نے دھوکہ دیا بینی گانڈز کو تو اس نے اپنی سپورٹ کھینچ لی تھی تو بجٹ پاس نہیں ہو سکا اسرائیل کے اندر اور حکومت گر گئی تھی نیتن یاو کی اور پھر دو سال کے اندر پانچوہ الیکشن ہوا تھا جس میں یہ مصوف نفتہ لی بینٹ پی ایم بن کے سامنے آیا ہے یہ شتد اور بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے علاوہ یہ اسرائیل بے تنو پارٹی ہے اور پھر لیبر پارٹی ہے اسرائیل کی پھر کہیں جا کر نفتہ لی بینٹ کی پارٹی کوئی پانچوہ نمبر پر آتی ہے حکومت بنانے کے لیے ساٹھ سیٹیں چاہیے اس کے پاس بھی ساٹھ ہی ہیں اور ان ساٹھ سیٹوں میں سے تین سیٹیں جو ہے نا یہ منصور عباس کی ہیں کون منصور عباس یونائٹڈ عرب پارٹی کا ہیڈ ہے جو کہ پہلی بار اسرائیل کی حکومت میں آئی ہوئی ہے یعنی اسرائیل کے جو اندر جو مسلمان رہتے ہیں ان کی ایک چھوٹی سی پارٹی ہے اس کی تین سیٹیں بھی اس ساٹھ میں انکلوڈڈ ہے اور یہ جو عرب پارٹی ہے یہ ہمیشہ اپوزیشن میں رہی ہے لیکن اب یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہ حکومت میں بیٹھی ہیں تو یہ اگر اپنی تین سیٹیں ہٹا لے نا مسلمان پارٹی وہاں کے تو جس بندے کے لیے انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ اکھنڈ اسرائیل بنائے گا اور یہ تو پتہ نہیں کیا چیز آگئی یہ ہارڈ لائنر آگیا ہے مو کے بل اس کی حکومت گر جائے گی اگر مسلمان اس کے جو اتحادی ہیں جن کی تین سیٹیں ہیں وہ اپنی تین سیٹیں ہٹا لیں تو اس کی گورنمنٹ گر جائے گی ٹوپل ہو جائے گی اور اگر یہ مسلمان جو ہیں یہ نیتن یعو کو سپورٹ کر لیتے ہیں منصور عباس والے تو نیتن یعو دوبارہ سے پی ایم بن سکتا ہے اب اس حال میں انڈین میڈیا اور مودی بھکت جو ہیں ان کو اکھنڈ اسرائیل نظر آ رہا ہے سوچتے سمجھتے کچھ ہے نہیں جو موہ میں آیا چھاپ دیا جو موہ میں آیا میڈیا کے اندر بول دیا اسرائیل کی چاپلوسی میں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں یہ حکومت اصل میں اسرائیل کے اندر بائیڈن سرکار کی آشیرواز سے بنی ہوئی ہے بائیڈن انتظامیات ٹرمپ کے دوست نیتن یعو کے ساتھ کام کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی اس لئے انہوں نے نیتن یعو کو ہٹا دیا ہے کیونکہ وہ ایران کے معاملے میں کوپریٹ نہیں کر رہا تھا بائیڈن کے ساتھ اور اس بات کو انڈیا کے اندر پتا نہیں کہاں آکھنڈ اسرائیل تو تھرڈ ٹیمپل اور وہاں تک انڈین میڈیا لے کر گیا ہے اجازی نیتن یعو بابو کی بوکھلات کے ذرا آپ اندازہ لگائیں جب سے یہ پرائیم منسٹر کی کرسی سے ہٹے ہیں ان کا ذہنی توازن تھوڑا سا ہیل گیا ہے آج کیا ہوا ہے وہاں یہ بھائی جان گئے وہاں پر اپنی پارلیمنٹ میں نیتن یعو صاحب اور پرائیم منسٹر والی کرسی سے ہٹنے کے بعد بھی جب یہ پہلی بار اپنی پارلیمنٹ میں پہنچا ہے تو آتے ہی یہ سیم اسی کرسی پہ بیڑی گیا ہے پرائیم منسٹر والی کرسی پہ تو اس پہ ان کا جو سپیکر ہے یہ نیچے آیا ہے اور اس کے کان میں اس نے کہا ہے کہ نالائک انسان اب تم پرائیم منسٹر نہیں ہو یہ کرسی پرائیم منسٹر کیے اٹھ جاؤ ادھر سے ادھر اب نیفتالی بنٹ بیٹھے گا پیچھے جا کر بیٹھ ہو گئی کونے کھدرے میں اور پھر یہ کپڑے جھاڑ کے اٹھا یہ کہہ کر کے سوری سر غلطی سے مسٹیک ہو گیا وہی اپنے پرانے بے وفا دوست موڈی والی عرکتیں دو آزار انیس میں بھی موڈی نے کرسی والا سٹنڈی کیا تھا بہت سارے لوگوں کو شاید اس کا علمی نہ ہو اسی طرح ایک تقریب میں موڈی نے کیا کیا کہ اس کیلئے ایک صوفہ رکھا گیا تھا تو موڈی نے منع کر دیا کہ بھائی ہم تو فقیر آدمی ہیں جی جھولا اٹھا کے چل دیں گے ہمارا صوفے سے کیا کام ہے ہمارے لئے منجی لے کر آئے تو یہ بھی بریکنگ نیوز بن گئی انڈیا میڈیا میں کہ واؤ ہم کتنے لکی ہیں کہ موڈی جی جیسا سیمپل پرائم نیسٹر میں ملا ہے کتنے سیمپل اور ڈاؤنٹو آر تھے صوفے پہ بٹنے سے منع کر رہے ہیں کہتے ہیں میں منجی پہ بٹھوں گا اگر موڈی نہیں ہوتے تو دیش کا کیا ہوتا ہے بھگوان حالانکہ دسمبر دوہزار اٹھارہ تک یہ فقیر آدمی جھولا اٹھا کے نائنٹی ٹو ملکوں میں گھوم چکا تھا اور انڈیا کے دوہزار اکیس کروڑ روپے یہ تب تک اڑا چکا تھا ان نائنٹی ٹو ملکوں کی یاطرہ میں جہاں موصوف چل کرنے پہنچ جاتے تھے اور اس کو فقیر بنا کے انڈیا میڈیا اس وجہ سے فقیر ڈیکلئر کر رہا تھا کہ یہ صوفی کی جگہ منجی مانگ رہا ہے کرسی مانگ رہا ہے